رمضان المبارک رمضان المبارک کے لئے بہت سخت وعید فرمائی ہے ایسے لوگ جو رمضان المبارک کے دنوں میں کھلن کھلن اعلانیاں بلا عذر کے کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے گنہگار ہے سخت عذاب نار کا مستحق ہے بادشاہ اسلام کو یہ چاہیے کہ اس کے لئے قتل کر دیا جائے یعنی ایسا شخص جو کھلن کھلن رمضان میں کھاتا ہو پیتا ہو یا کھلن کھلن روزے کا احترام نہیں کرتا ہو تو اب کیا ہے بادشاہ اسلام پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس شخص کو کیا کر دیا جائے قتل کر دیا جائے جیسا کہ صاحب در مختار نے فرمایا یعنی اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں کھایا بلا عذر کے تو اسے کیا کر دو قتل کر دو اور اسی عبارت کے تحت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے فتابہ شامی میں دوسری جلد صفہ نمبر 110 میں ذکر فرمایا کیا ذکر فرمایا کہ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے بادشاہ اسلام کو کہ اسے کیا کر دیا جائے قتل کیا جائے اور جہاں جیسے کہ ہندوستان ہے یہاں بادشاہ اسلام تو نہیں ہے تو اب یہاں پر کیا کیا جائے تو اب اگر یہاں پر جو اس ملک میں بادشاہ اسلام نہ ہو تو اب اس کو چاہیے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں پر کیا کریں سختی کریں یعنی جو مسلمان جس محلے میں رہ رہے ہوں وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس پر کیا کریں سختی کریں اور اس شخص کا کیا کریں بائیکارٹ کریں اگر وہ شخص سختی نہیں کرے گا اور اس کا بائیکارٹ نہیں کرے گا تو وہ شخص سے بھی کیا ہوگا گنہگار ہوگا جیسا کہ قرآن مجید کے پار نمبر ساتھ رکو نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ فرما دیا کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ تمہیں شیطان نے ذکر کرنے کے بعد تم شیطان کے راستے پر چلے گئے اور تم قوم ظالمین میں سے ہو گئے یہ کیا ہے تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں رمضان کے روزوں کا اگر ہم روزہ نہیں ہیں کسی حضر کی بنیاد پر پھر بھی ہم کیا ہیں اس کا احتیاط کریں اور کسی کے سامنے نہ کھائیں یہاں تک شریعت بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر میں اگر سب لوگ روزے سے ہیں تو اس کو چاہیے کہ چھکے سے اندر روم میں جا کر کے ایس طریقے سے کھائے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ روزہ نہیں لیکن اگر کھلن کھلہ آپ کھا رہے ہیں تو پھر آپ پر کیا ہے شریعت یہ آپ کے لئے شریعت کیا ہے بہت سخت ہوگی آپ کو قتل کرنا ہوگا یا اگر بادشاہ اسلام نہیں ہے تو پھر آپ پر کیا ہوگا یہ حکم نافذ کیا جائے گا کہ آپ کیا ہے اس کو مسلمان شخص جو بڑے ہیں اس کو بائیکارٹ کرے اور اس سے کیا ہے اس پر سختی کرے اس سے باتچیت بند کرے اور اگر یہ احکام نافذ نہیں کرتا ہے تو وہ شخص سے بھی کیا ہے گنہ کارہ ہوگا واللہ موسیقی